اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی بی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بڑا ہی مجرب بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی آسان سا عمل ہے یہ عمل آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عمل آپ اپنی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے کر سکتے ہیں رزق میں خیر و برکت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں گرسے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کاروبار میں خیر و برکت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی آسان سے کلمات ہیں بی رحمتی کا یا ارخم الراخمین یہ ہیں مقلمات اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ اے رب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے یعنی کہ جب بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے میری فریاد کو سن میری پکار کو سن اللہ رب العزت یقینی طور پر آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا اور جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو یقینی طور پر قابیہ بھی ملے گی انشاءاللہ چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے اس عمل کا وقت کیا ہے کس مقصد کے لیے کس طرح عمل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں اگر تو آپ کسی حاجت کے لیے کسی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ نمازِ اثر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر نمازِ مغرب کے بعد کر سکتے ہیں اگر ان دو اوقات میں بھی آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ نمازِ فجر کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر تین مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ جب آپ اکتالیس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر تین مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے اس عمل کو آپ نے مسلسل اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا جب آپ کی حاجت پوری ہو جاتے ہیں آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں اب اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل اپنے بچوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے نیک اور فرما بردار ہو جائیں یا پھر اگر آپ کے بچوں کے ذہن کمزور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو کھول دے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے علم سے علم عطا فرمائے اپنے حلم سے خلم عطا فرمائے اور آپ کے بچے لائق اور قابل بن جائیں تو آپ نے اس عمل کو یا تو پانی کے گلاس پر کرنا ہے یا پھر مٹھی برچینی پر کرنا ہے یہ عمل آپ نے نماز فجر کے بعد طلوع افتاب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے آپ نے مٹھی برچینی لے لی یا پھر پانی کا گلاس لے لیا تو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور جو طریقہ میں نے عمل کا بتایا اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے بے رحمتی کا یا ارحم الراخمین بے رحمتی کا یا ارحم الراخمین اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تین مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اگر تو آپ نے اپنے سامنے پانی رکھا ہوگا اس پانی پر دم کر دیں اگر آپ نے اپنے پاس مٹھی برچینی رکھی ہوگی تو آپ نے اس چینی پر دم کر دینا ہے پھر وہ چینی آپ نے کسی چیز میں مکس کر کے اپنے بچوں کو وہ چیز کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے اگر زیادہ بچے ہیں تو وہ توڑی توڑی چیز اپنے بچوں کو کھلا دیں اور اس عمل کو بھی آپ نے مسلسل اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے نیک ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کے ذہن کو وسیع کر دے گا وہ جس چیز کو بھی پڑھیں گے جس سبق کو بھی یاد کریں گے انہیں کبھی نہیں بھولے گا میرے دوستوں میربائیوں میری بہنوں یہ دو فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیر کیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد آپ نے اس مقصد کا تصور کر لینا ہے مثلا گھر سے پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تصور کر لے کہ یا میرے پروردگار اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اگر کسی جگہ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کا تصور کر کے آپ یہ عمل کریں اگر گھر میں امن و سکون چاہتے ہیں تو امن و سکون کا تصور کر کے اس عمل کو کریں اور کرنا اسی طریقے سے ہے جو طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نماز فجر کے بعد تلوے افتاب سے پہلے پہلے اس دوران کسی بھی وقت آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں اکتالیس مرتبہ بے رحمتی کا یا ارحم الراخمین ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے اور اگر بچوں کے لیے عمل کرنا ہے تو اپنے پاس چینی یا پھر پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور عمل کرنے کے بعد ان پر دم کر کے وہ چینی اپنے بچوں کو کھلا دے یا اگر پانی پر عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ اپنے بچوں کو پیلا دے تو میرے دوستو مربائیو میری بہنو بہت مجرب بہت طاقتور عمل ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے اب بات یقین کی ہے کہ آپ کتنے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے ہیں اگر تو آپ اس تصور سے اس عمل کو پڑھتے ہیں کہ کر کے دیکھتے ہیں اگر فائدہ ہوا تو اس عمل کو جاری رکھیں گے اگر فائدہ نہ ہوا تو اس عمل کو چھوڑ دیں گے اگر تو آپ اس نیت سے اس عمل کو شروع کریں گے تو پھر آپ کو عمل شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر آپ اس تصور سے یہ عمل شروع کریں گے کہ میں یہ عمل شروع کرنے لگا ہوں مجھے ضرور اس کے فوائد سے نوازے گا تو چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ فرق ہوتا ہے یقین اور بے یقینی میں تو آپ پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کہ اللہ پاک میرے ان بائیوں کو ان بہنوں کو اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ